اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات دلِ ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا میر تکی میرے شیر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب جب میرے سامنے کسی نے آپ کا نام لیا تو مجھے فوراً آپ کی یاد آگئی یعنی آپ کی تصویر جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گئی اور میں اپنا دل جو بہت ستم زدہ ہے جو گم سے پریشان ہے جو گم کا مارا ہے میں نے اس کو تھام لیا یعنی میں نے اس کو پکڑ کے رہ گیا شاید اب مجھے شاید اب یہ مجھ پہ کسی نہ کسی طرح سے مہربان ہو جائے گا میرے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا کسو مینز کسی پرانی اردو میں لکھی گئی ہے دلے ستم زدہ مینز کہ دل جو ہے وہ گم کا مارا ہے ستم کا مارا ہے وہ تھام لینا مینز یعنی میں نے اپنے دل کو جو ہے وہ تھام لیا اس کو میں پکڑ کے رہ گیا وہ کجے روش نہ ملا راستی سے مجھ سے کب ہو نہ سیدھی طرح سے اس نے میرا سلام لیا وہ کجے روش انسٹیڈی راہ چلنے والا یہاں پہ ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ یہ اپنے محبوب کو یا اپنے معشوق کو یہ بے وفا گہ رہا ہے جو سیدھے راستے پہ نہیں چلتا ہے جو ٹیڑی راہ چلتا ہے کجے روش مینز ٹیڑی راہ چلنے والا وہ کجے روش نہ ملا راستی سے مجھ سے کب ہو راستی سے مینز وہ مجھ سے سچائی سے کبھی نہیں ملا نہ سیدھی طرح سے اس نے میرا سلام لیا انہمیر تکیمیر اپنے معشوق یا اپنے محبوب کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے وہ بے وفا ہے وہ ہمیشہ ٹیڑا راستہ استعمال کرتا ہے وہ مجھے کبھی سچے دل سے نہیں ملتا ہے اگر کہیں راستے میں ملاقات ہو بھی جائے یا کہیں راستے میں ملا بھی یا ہمارا آمنہ سامنا ہوا تو اس نے نہ تو مجھ سے محبت برے لہجے میں بات کی اور نہ ہی کبھی سیدھی طرح سے میرا سلام لیا گزل کا اگلا شعر ہے میرے سلیکے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا میرے سلیکے سے یعنی میرے طریقے سے میرے اپنے انداز میں میری اچھی لیاقت کی وجہ سے میری نبی محبت میں یعنی کہ شاعر فرماتا ہے کہ میں ساری عمر بر میں ناکام رہا لیکن اپنی ناکامیوں سے بھی میں نے کام لیا چونکہ میں ایک خوددار انسان تھا اس لئے میرے میرے اپنے طریقے سے میں نے محبت نبائی یعنی کہ یہی میرا سلیکہ ہے اور یہی میری لیاقت ہے کہ میں نے اپنی ناکامیوں سے بھی کام لیا میرے سلیکے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا میں نے اپنی ناکامیوں سے بھی اپنے انداز میں جو ہے میں نے کام لیا گرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر پہ میرے شیر نے روئے زمین تھام لیا گوشہ گزی بینس اکیلا رہنے والا جو تنہائی پسند انسان ہے تو یہاں پہ میر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو اپنی شاعرانہ عظمت کا احساس تھا عمر کے آخری دنوں میں وہ بلکل الگ تھلگ رہنے لگے تھے گوشہ گزی ہی رہنے لگے تھے دنیا سے جو ہے وہ الگ رہ رہے تھے دنیا سے دور رہ رہے تھے تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ آخری دنوں میں میں شاعروں میں اگرچہ میں الگ تھلگ اور اکیلا رہتا ہوں لیکن میری شاعری نے جو ہے تمام دنیا پر ایک طرح سے جو ہے وہ سکہ جمع دیا ہے یعنی میرے شیر نے روئے زمین تھام لیا روئے زمین تھام لینے کا مطلب ہے کہ انہوں نے سب پر قبضہ کر لیا انہوں نے سب کو اپنے ایک طرح سے قبضے میں لے لیا سب پہ جو ہے انہوں نے سب کا تھاصل کی گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر پہ میرے شیر نے روئے زمین تھام لیا یعنی میرے میرے جو اشار تھے انہوں نے میرے دل کی جو ہے وہ پوری طرح سے ترجمانی کی